اسم کو فرینڈز ویلکم ٹو با یوٹیوب چینل چلی آئیے اب ہم ناول کا پار نمبر 15 سٹا کرتے ہیں ہیلو شاہ ویس شاہ سپیکنگ ابھی وہ آفیس سے گھر کے لیے نکلا تھا جب کسی انجان نمبر سے کال آئے تھی میں عادل بات کر رہا ہوں ہانے کا وکیل کچھ دن میں ہولا کے ویپر سلائے گا اس پر سان کر دینا ایک رات کافی ہوگی تمہارے لیے یہ کہتے ہی کال کارٹ ہی گئے تھی جو کہ کچھ سیکنڈ کہی تھی تاکہ اس کی آواز پر گھو نہیں کیا جائے نہ پہچاند سکے دوسری طرف کی بات سنتے ہی شاہ ویس کی رگیں تن گئے تھی اس پاگل انسان نے بھی کسی بات پر گھو نہیں کیا یو پلڈی گال دیتا وہ دارا تھا مگر دوسری طرف کال کارٹ ہی گئے تھی وہ سیکنڈ میں گھر میں بیٹھا تھا آنڈی تکھان کی طرح وہاں سے نکلا تھا غم وہا غصے سے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا سوچ سوچکار پاگل ہو رہا تھا کہ ہانیاں آدھر سے ربطے میں ہے مگر کیسے گھر میں تو صرف اس کا موبائل ہے دوسرا گھاڑ کے پاس اس کے دماغ کی ڈگے پھول گئے تھی آنکھ میں بیشت زدہ تھی اگر یہ جھوٹ ہوتا تو اپنی پرسنال اور اہم بات کوئی باہر کا انسان کیسے جانتا ہے اس وقت غصے کی شدہ سے اس کی اکل بند ہو چکے تھی وہ جنون میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر پاگل سا ہوتا ہوا گھر آئے تھا دل میں تو پہلے ہی ہانے کے لئے شکتا اب ذرا سی ہوا ملے پر وہ بیعتبار ہوتا مکمل ہانے کے بار میں غلط سوچ رہا تھا وہ دندن آتا ہوا گھر کے دا تیل سے دل ہو رہا تھا جب سے لانچ میں ہی زینب نے روک لیتا شانس آئی میرے بات سنے بعد میں اس سے زینب کو بھی جرکا تھا میرا موبائل گھون جانے سے پہلے ہی نہیں مل رہا تھا سب جگہ دیکھ لیا مگر جلدی سے ایک سامس نے اپنی بات بولی تھی اس نے یہ گیم پوری پلاننگ کے ساتھ کھل لیا تھا وہ اپنے بھائی کا موبائل ساتھ لائے تھی اور اسے یہ کچھ دن کھیل لیا تھا مگر ان دونوں کو ایک خطوات دے کر اس نے سوچا اس نے کم کو آج ہی انجام دیا جائے شاویس مہین پر ساکت ہوا تھا پھر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی تیزی سے ہانے کے روم میں آیا پاگلوں کی طرح ہر جگہ چیک کر رہا تھا تب ہی بیڑھ کے نیچے اسے زینب کا موبائل پڑا ہوا ملا اس وقت تک وہ پورا کمرہ تیسٹ نیسٹ کر چکا تھا جس نمبر سے شاویس کی کال آئی تھی اسی نمبر سے دلاتا دات میسیجز کال بڑھے ہوئے تھے جس میں ہانیا عدو کو جکین تلال رہی تھی کہ وہ کچھ دن میں شاویس کا دل پہلانے کے بعد اس کے پاس واپس آ جائے گے ایک گھنٹے پہلے بات ہوئی تھی جس میں کل رات کے بارے میں باتی ہوئے رہی تھی اور وہ بھی بہت ہی گھٹیاں باتے تھی جن دونوں کے بیچ ہوئی تھی شاویس کی آنکوں میں خون اتر رہا تھا وہ پاگل ویشی بنا ہوا اپنے کمرے میں آیا درم کی باز کے ساتھی دروازہ کھلہ تو ہانیاں جو بیڑھ پر بیسی ساہت بیٹھی ہوئی تھی اچھل پڑے وہ جو شاویس کی آنے کے انتظار میں تھی کہ پوچھ گئے یہ سب کیا تماشا ہے زینم اس کے بیچ کیا رشتہ ہے جو اسے اتنی اہمیت دیتا ہے ایک آس امید تھی کہ زینم کی ہر بات جھوٹ ہوگی شاویس اسے محبت کرتا ہے ابھی آ کر وہ یہ بات کہے گا مگر وہ آیا تو اس طرح آپ کو کیا ہوا اس کے زربان لڑک رائے تھی شاویس کے چیئے پر اتنے ہتنہ تاثرات تھے جیسے ابھی اسے ہی جانت سے نکال لے گا تمہارا کنٹیکٹ کب سے ہے اپنے کزن کے ساتھ شاویس کا لہجہ سر تھا شاویس یہ کیا بکواس نہیں جو پوچھ رہا ہوں صرف وہ ایک زورتہ تھپہ اس کے موہ پر سیدھ کرتا ہے وہ دارہ تھا تم پاغل ہو گئے ہو خود کسی گیر لڑکی ایک ساتھ راتے گزارتی ہو اور اب بہانے مجھ سے ہن نے بھی چی ہوتی تھی اسے اپنے ہر سوا کا جواب مل چکا تھا رات کی اتنی انائیتوں کے بعد اس طرح جانوری والے سلوک پر ہن نے پہلی حیران ہوتی اب سمجھ آنے پر اس سے پاغل ہوتی بھی اس پر گھرائے تھے جس نے اسے کھلونا سمجھ کر کھلا تھا چٹاک چٹا باری حال کے دو تھپروں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی بکواس نہیں جو پوچھا ہے اس کا جواب دو ورنہ اجان سے جاؤ گے تم اس قابل نہیں ہو تمہیں محبت اور عزت دی جائے گھٹیا عورت وہ جنونی ہوتوا پوچھ میں نہیں تھا جو موں میں آ رہا تھا بولتا جا رہا تھا اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ کتنا غلط کار رہا ہے ہانیا کے سانس ٹھوکنے لگی جب زینب باگتی بھی اندر آئیں سائن چھوڑ دیں بیبی کو بڑے شاہ سائن کو کیا جواب نہیں گیا پر اس نے حیرت سے پہلے زینب کی طرف دیکھا پھر ہانیا کو دیکھا دوں گا وہ دہتوہ کمرے سے باہر گیا وہ بچمت سے جنونی غسلہ جسپاتی تھا اس میں بھی بہت پار بہت کا اور دوسروں کا نقصان کار چکا تھا زینب باہر گئی تھی جب بھی زینب بیبی کمرے میں آئی اسے پانی بلاتے ہوئی اٹھائے بیٹھ تک لائی تھی جو نیم بے ہوش تھی زینب بھی دکھی ہوئی تھی آہر نظر لگینا ان کی بیبی کو آدھی رات کا وقت تھا خانے کے اندر گہرہ اس طرح بکھرا ہوا تھا اس شخص کو اس کے حساس کی ضرابی پروان نہیں تھی وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے اور کب اسے یہاں لائے گیا تھا اب وہ سوچ سوچ کر روڑوں کا پاگل ہو رہی تھی کہ شاویز نے صرف اسے سزا دینے کے لیے اسے نیا رشتہ بنایا ہے کہ شاویز کیانے کے لیے اس کی محبت نہیں سزا تھی یا کوئی کھیل تو گویا محبت ایک سزا ٹھائی شاویز نے اسے دیکھنا گوڑا نہیں کیا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئے شاویز کی آنکھوں میں ہون اتر آیا تھا سٹڈی میں بیٹھا ہوا بالو کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اندر اٹھتے ہوئے غصہ اس طرح شاویز کو کبھو دبعانے کی کوشش کر رہا تھا آدھی رات کا وقت تھا سکھون تو یہاں بھی نہیں تھا غمبہ غصے میں تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا شام سے ہی وہ کمرے میں بانتا جب ایک چٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا بیسمنٹ میں آیا جن لوگوں نے اسے کل رہا پر حملہ کیا تھا ان میں سے صرف دو لوگ کی زندہ تھے انہیں ہی پکڑ لیا گیا تھا صبح تو شاویز نے کوئی ریسپانس نہیں دیا مگر آدھی رات کو وہ یہاں آ گیا تھا کہاں ہے چیہ پر حتنا تاصلات گار سے پوچھا تھا سر اندر وہ تیش میں اندر گیا تھا جہاں ان کو باندھ کر رکھا گیا تھا کھولو ان نے اسے پاس کروے اپنے آدمی کو اشارہ کیا وہ تو سینگ کھول کر سر پڑ ہو گیا تھا سر ہم نے کچھ نہیں کیا ہمیں جمال چوزی نے پیسے دیا تھے آپ کو ماننے کے لیے معاف کر دیں ہمیں وہ کل رات اپنے آدمی کے حال دیکھ کریں مرنے والے ہو گئے تھے یہ بات تو شاہر جانتا تھا کہ حملہ کس نے کروا ہے مگر وہ اس وقت کیا کرتا جو آج ان کے اس کے اندر اتشال ابراوا تھا یہ وہ قرائے کے گھنڈے تھے جو پیسوں کے لیے جانے کتنی زندگیاں اور عزت سے پا مار کر چکے تھے مارنا تو انہیں ویسے بھی تھا مگر آج شاہر کے گھنڈ شاہر کے بڑی عذیتناک موت ملنے والے تھی شاہر نے کاغلہ زباتے ہوئے سر دیوار سے دے کر مارا تھا دوسرے کے موپر مکہ مارا اب دونوں پر مکہ لاتوکی پارش کی کر دی گئے تھی ایک حاصل کا کالر پکڑے ہوئے دھرہ تھا کیا سمجھا تم نے شاویز شاہ کو کوئی کمزور شخصوں جو کوئی بھی کھیل جائے گزے سے پاگلتبہ بیٹھ نکالے دونوں کو دیڑ آتا پاس کھڑے اس کے آدمی اسے ہموش سے دیکھ رہے تھے حیرت بھی تھے کہ ایسے درندو بھلا ڈوپ پہلی بار دیکھ رہے تھے پھر اس نے جیب سے گھنڈ نکالی ان پر لگاتا فائر کرتا گیا جبکہ وہ تو اس کی مار سے ہی آدھے مار چکے تھے سر وہ مار چکے ہیں اسے سرخ لہو رنگ آنکھوں سے سم نے اپنے آدمی کو دیکھا پر گن جیب میں رکھتا وہ باہر نکلا پندرہ دن بعد رات کے نو بجے اس نے اپنے روم کی ونڈو سے زینب کو شاویز کے ساتھ جاتے ہو دیکھا تھا یہ تو کتنے دن سے ہو رہا تھا یہ دونوں کس بھی وقت کہیں بھی چلا جاتے تھے سانیا یہ سب تماشے ہموشی سے دیکھ رہی تھی اس کا اندر مار چکا تھا جو شست اپنی منقوحہ کو کسی گھائی مرد کے ساتھ بات کرنا برداشت نہیں کرتا وہ ہوت کسی بھی وقت کہیں بھی تنہائی میں کسی گھائی لڑکے ساتھ چاہے جتنا وقت گزالے کوئی اتراز کھنے والا نہیں ساری پربندی عورت پہ ہی کیوں لگاتا ہے یا انسان کیا گناہ صدا صرف عورت کے لیے لکھتا ہے یہ مرد ہیں تو ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا وہ دل برداشت ہی سوچے گئے اب تو اس کی ساری امیدیں مار چکی تھے کسی کا انتظار نہیں تھا اپنے باپ کابی نے جو اس ظالم بہہی اناپرست کے حوالے کرنے کے بعد گھول ہی کہتے کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے ایک امید تھی ایک آس تھی وہ بھی اس وقت دم توڑ گئے تھے جب شابیس نے اس کا یہ مرم توڑا اور اس ترزائی انتاز میں مزاق اراتے ہوئے بتایا کہ یہ سب وہ ایسان شاہ کی جاتا مندر سے کر رہا ہے پھر بھی وہ اسے اس بات کا یقین نہیں آتا مگر اب وقت گزرنے کے بعد اتنے دن جب انہوں نے اس کی کوئی خبہ نہیں لی وہ زندہ ہے یا مار گئی اکیلے میں تو کتنی بار ہی ان سے شکوا کر چکی تھی کیوں کیا میرے ساتھ ایسا ڈیار کیا اس لیے کہ مام سے چھینا تھا مجھے وہ اچھا اس کی سپورٹ پڑ رہی تھا اس کے ساتھ اتنا سب کچھ کار گیا جب سے وہ جہاں آئی تھی اس کی کیا مرضی بھول ہی گئی تھی اس دن کے بعد سے اس پر کڑے پیہرے اٹھا دیئے گئے تھے اس پر ہاتھ رہنگ کی مرضی مسلط کرتا گیا تھا جیسے دل چاہتا تھا اس کی مرضی سے کھاتی اس کی مرضی سے سوتی تھی اگر اس کا بس چلتا تو سانس کی اپنی مرضی سے لینے دیتا اس پر کتنے سے ہاں کب بنا ہوا تھا اس کا ہانے کے ساتھ رویہ وہ ایسا تھا جیسے وہ کوئی حراب چیز ہو وہ اسے ٹھیک کرنے کا ٹھیک کا شابیس کو دیا گیا ہو اٹھا تھا جیسے وہ اس اساس سے آری رسان ہے ایسے کوئی بھی حرابی تھی جس میں وہ اپنی محبت کی بھوکی تھی جس کی تلاش میں وہ بٹھتی ہوئی گیاں تک آگئی تھی مگر کیا ہاتھ آیا تھا عزیتیں تکلیفیں زلط رسپائی آج کیا تھا اس کے ہاتھ میں اس کا چیہ پر موٹیو کی لکی بڑھنے لگی تھی اپنے باپ ماں کو یاد کر کے وہ پھر پھر کر رو دیتی اسے اس وقت بہت شدہ سے مام ڈیٹ کی جاتا آری تھی ایسا لگ رہا تھا کہ آج اگرم سے نام ملی تو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ پائے گی آج کچھ ہونے والا تھا کچھ بہت برا مگر وہ ہن تھی اب کیا رہ گیا تھا اس کے ساتھ برا ہونے کو اب تو زیادہ سے زیادہ موت ہی آ سکتی ہے نا جس کا اس سے بھی کوئی خوف نہ تھا اب اس کے پاس بچہ ہی کیا تھا نہ عزت نہ نفس تو نہ ہی کوئی پہچان بچی تھی سب کچھ اپنے شور کے حوالے کرنے کے بعد بھی وہ اپنا مقام نہیں پاسکی کیا وہ کبھی مازی کو نہیں بھول پایا مام نے بھی جو بھی کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہی سپورٹ کرتی اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس کی بھی رکو میں اسانشہ کا ہون توڑتا ہے وہ کیسے اتنا گھٹیا ہو سکتی تھی شاید اس شخص نے خود کی ہی اناکی تسکین کے لیے سب کھل کھلا ہوگا وہ اسے ایک کال گھر سے زیادہ نہیں سمجھتا تھا اس کے ساتھ وقت کچھانے کے بعد اپنی غلطی سمجھ کر بھول گیا اس وقت اسے دیکھتا بکھڑے الجے بال اس پر ایک ہفتہ پرانا ڈریس آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقے زیاد رنگت یہ تو وہ زندہ دل ہانیا تھی ہی نے جو کینڈا سے اپنے باپ سے ملنے آئے تھے یہ تو کوئی برسو کی مریضہ لگ رہی تھی دل کرتا تو کھا لیتی کھانا کھاتی ونہا پورا پورا دن بھوکی پیاسی رہتی اس گھر میں اس کی حصیت کسی بیکار شہ سے کم نہ دے گھر پر زینب کا پورا پورا رائے تھا وہ جیسے دل چاہے اس کے ساتھ سلو کرتی ہر کام زینب کے مرضی سے ہی ہوتا تھا کیونکہ شاویس گھر سے بلکلی لا تعلق ہو چکا تھا اس پر زینب نے پورا خائدہ اٹھایا ملاتمین بھی وہی کرتے جو وہ کہتے کیونکہ پر شاہ سائنگ کو نراث نہیں کر سکتے تھے گھرہ کیا پورا ہموش ہو گئی تھی وہ تو شاویس نے بھی اس پر سے ساری پبندی ہتم کر دی تھی مگر آپ ہانے کو کوئی فرق نہیں بڑا تھا وہ دن با دن تنہائیوں کے آدھی ہوتی جاری ہے زینب کی کہنے کے مطابق ہانیا خود اپنے کمرے سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی اپنی مرضی سے باہر آتی ہے آپ فکر نہ کریں مگر وارے انسان اسے اس بار پر بھی سکون نہیں تھا کہ وہ لڑکی ہموش اور ارام سے کیوں بیٹھ گئی اب کیوں کوئی حگامہ نہیں کرتی بار بار زینب کو کہتا وہ اس کا حیاء رکھے جو چیز چاہیے دی جائے پچھلے ایک ہفتے سے شاویس کا چینس بڑباد ہو جکا تھا روز اسے ہانیاں ہوا میں ان میں ہائیویں نظر آتی کبھی کچھ کالی لباس میں عجیب سے محلوق اس کے پیچھے باغ رہی ہوتی اس ہواب کے بعد وہ سو نہیں پتا تھا بار بار ہانے کے کمرے کے گر چکل لگا تھا ایک نظر دیکھ لے مگر دوڑ اندر سے لاکھ ہوتا ہر جگہ لاکھ رکھتے روز یہ تماشہ دیکھتے بھی زینب کو پاک کر دیا تھا وہ نفرت سے نینکہانیاں شاویس کو سناتے مطمئن کرنا چاہتی تھی زینب نہیں کر کے ساری سمیدانیاں سمالی ہوئی تھی اب ہانیاں وہ تو گھر کے کام کرنے کی عادت نہیں تھی ہر بار زینب سے ہی مجھے معلوم ہوتی کہ ہانیاں ملازمی پر ملازمہ پاک حصہ کرتی ہے کتنی بار وہ زینب کی بھی بیستی کا چکی ہے اپنی مرضی سے روم سے بہر آتی ہے اور وہ اس کی ہر بار پر یقین بھکا لیا کرتا تھا کیونکہ وہ ہانیاں کا ملازمہ جانتا تھا یہی تو ہوتا ہے جو انسان جذباتی ہوتا ہے خود کو بڑا ذہر کر دے تو وہ دنیا کی نظر میں بڑا ہی ہو جاتا ہے کہ دنیا آنکھیں دیکھنے پر یقین رہتی ہے مگر ان میں سے جو لوگ ہموشی سے کام کرتے ہیں مصموم بن جاتے ہیں یہی لاعلمی شاویش کی سب سے بڑی بول تھی جس کے ساتھ ہی بہت پچھتانے اور در پرنے والا تھا روتے روتیاں ہانیاں کی کب آنکھ لگی پتہ نہیں چلا جب ہی آدھی رات کے پہرے دل لا دینے والی تیس آواز میں بڑھلی چمگی ایسا لگا کہ بادل پھٹ گئے ہو وہ ڈرک کے چیح مارتی بھی اٹھ پارتی بھائیڈ توفانی بارش ہو رہی تھی کمرہ ہندینے میں ڈوبا ہوا تھا پہر موسم بیت ہڑاپ تھا گھر چم کے ساتھ ہی توفانی بارش جاری تھی اس کا دل اس ہندیرے ہوف سے درکا تھا یہ ابھی تک یو پی ایس اور جنیٹرک کیوں نہیں آن ہوا وہ آہستہ تھا ہندیرے میں ہی اندازہ سے بہر سے سائی ٹیبل تک آئی تھی اور ٹراش ڈون کر آن کی اسی وقت اسے بہر سے بہت سی قدموں بہاری قدموں کی آواز سنائے دی اس کا دل کو سکون آیا کہ واشمین اور ہانسما ہوں گے ابھی لیٹ آ جائے گی ابھی اس کے کمنے کا دروازہ کسی نے دھاکی واز کے ساتھ توڑنے کے کوشش کی تھی آہ ڈیٹ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ابھی وہ سمجھنے کی کوشش کار نہیں تھی کہ دوسری پاس اس کے روم کی گلاس ونڈو توڑ دی گئے اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے حاد ہوزدہ ہوتے ہوئے یہ سب دیکھا تھا ونڈو کے بائٹ دو لمبے چوڑے عجیب سے بیانک شکر والے آدمی تھے گارڈ شیرہان کوئی ہے کہاں ہے سب کے سابر اس نے کمنے کے بیچو بیچ کھڑے ہو کر زور سے چیز کا پوکڑا تھا مگر کوئی نہیں آیا اگر وہ لوگ یہاں ہوتے تو تھی اس کیوٹی کے بعد یہ گھنڈے اندر آتے ہی کیوں وہ سب کسی وقت بھی دیوازہ توڑ کر اندر دال ہو جاتے اس کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے مگر وہ ہوت کو حمد دے رہی تھی کہ اپنی جان اور عزت ان درندوں سے بچانی ہے مگر ہوت کے اندر بہت کمزور بھی محسوس کر رہی تھی وہ چھے پانچ چھے ہٹے کٹے مڑتے اور وہ کیلی نازک کمزور تھی جان کہاں تک مقبلہ کر پاتے جب ہی بے بسی سے روتے ہوئے اپنے مام ڈائٹ کو پکانے لگے ڈائٹ آ جائے مام کہاں ہیں آپ اور شاویز جسے آپ نے میری حفاظ کے لئے چونہ تھا اس وقت کسی کا بھی دل بھیلانے میں مصروف ہے تو یہ ہوش نہیں ہے کہ درندوں کے بیچ اس کی بیوی پھنسی ہے رات میں اتنا سب ہو رہا ہے اسی وقت دوازہ ٹوٹا تھا اور دو آدمی ونڈوز سے اور باقی دروازے سے اندر دال ہوئے تھے اور اسی وقت لائٹ بھی آگئے تھے شاید ان کے اندر آنے کے لئے ہی بند کی گئے تھے وہ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو جانتے نہیں میرے باپ کو اس نے اپنے ہوپا کابو پاتے ہوئے پیچھے ہوتے ہوئے ہاتھ میں واسپ چھپائے ہوئے ان پر چیخ کر بولی تھی مگر وہ بغیر کوئی جواب دیئے اس کے طرف جپٹے تھے جب وہ پھرتی سے ایک اسے پر واسپ پھوٹی ہوئی دوسرے کو دکھا دیتے ہوئے کمرے سے باگئے تھے مگر کمرے کے دوازے پر کھڑے ہوئے آدمی نے اسے بالوں سے پکڑ لیا تھا اور دو تین زوٹا تھپا اس کے موں پر مارے جس سے ہانے کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور ہونٹ بہنے لگا تھا دماغ ستھن ہو گیا تھا پاس ساتھ پکڑ کے جیسے ایسا لگا تو اس کے جڑے اکھڑ گئی ہوں یہ درد کی لیا پورے جسم میں اٹھے تھی ڈیٹ ہلکی سی آواز میں اس کے موں سے اکراہ نکلی تھی سالی کہاں باگتی ہے آج تو بچ کر نہیں چاہتا تھی میڈم نے صحیح کہا تھا کہ بہت آگ ہے تیرے میں آج سب سے مل کر اپنی پیاس دھنی کریں گے ان میں سے ایک آبنی اپنی گھلیس پار میں سے اسے قلعہ انتے لے لگا تھا ساتھ ساتھ ہانیا کو کابو بھی پکڑ چکا تھا وہ جو پہلے ہی کمزور تھی اس کے جرموں کی طرح تشدد کرنے سے نیم بھی ہوش ہونے لگے تھی ویسے بھی وقت لڑکی تھی کب تک اور کیسے ان درندوں کا مقابلہ کرتی جو اسے طاقت میں بھی چار گناہ زیادہ تھے اور انسان تو لگ ہی نہیں رہے تھے یہ تو ہانیا تھی جو آپ تک زندہ تھی کوئی اور لڑکی ہوتی تو آپ تک خوش کھو بیٹی سیلڈ ڈیفینس میں اس نے خود کی ویل پاور سمال کرتے ہوئے خود کی ہمت سے زیادہ برداشت کرنا سکھایا جاتا ہے جو اس نے آج ازما لیا اس کا ایک کا سر پھٹ چکا تھا مگر چار ابھی بھی تھے دو سے باہر لے کر جانے لگے اور دو نے گھر کا کمتی سمال سے مٹان شروع کر دیتا اتنے آرام سے ہر جگہ سے سمال اٹھا رہے تھے وہ جیسے جانتے تھے کہ کون سے چیز کس جگہ پر رکھی ہے ساری انفارمیلیشن تھی ان کے پاس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا وہ دور دور تک کسی ملازم کا نام و نشان تک نہ تھا ہانیہ نے پوری ویل پاور سمال کرتے ہوئے پوچھ میں آنے کی کوشش کی اس کا سر بھٹنا تا دوکھ رہا تھا وہ ہانیہ کو کاندے پر ڈالے ہوئے گیر سے نکلے تھے وہ گھر میں بے درستے پینکتے انہیں کے انداز میں ڈالا تھا جسے اس کی کمر کی ہڈی میں چوٹ لگے تھے ابھی گھر کا دور بند کرتا جب ہی ہانیہ نے یہ زوردہ لات اس کے پیلے میں رسید کی تھی وہ گھر سے نکل کر دور پر ایک دور طرف پاگنے لگے وہ جانتے تھی کہ بارٹی کے کسی حصے میں کیک اوپنچ لگایا جاتا ہے جسے انسان جلدی سمال نہیں پاتا دوسرے طرف وہی گھنڈا اپنی پسلی پکڑے ہوئے چیہا تھا جسے کو اس کی امید نہیں تھی وہ تو سب اسے بے ہو سمجھ کر مار سمٹنے کی فکر میں تھے کوئی عام لڑکی اتنا باہر تھا پر کھانے کے بعد ہوش میں رہ نہیں سکتی تھی اس میں سے ایک تو ہانیہ کے واسمان سے زہمی تھا وہ گھر میں بیٹھا ہوا اپنا سارڈ رومال سے باندے ہونڈ رکنے کی کوشش میں تھا دوسرا ابھی گھرے کے قریب ہی کھڑا اپنے دونوں ساتھیوں کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا اپنے آدمی کی چیز سنتے ہوئے اس کے طرف لپکا دوسرا بھی گھر سے باہر نکلا تھا اس کے دونوں ساتھی بھی آ چکے تھے تب یہ ہانیہ باہر نکل کر روح پر باغ نکلی تھی اس وقت اسے اپنی عزت جان سے بھی زیادہ پیاری تھی تو اپنی پوری قوت سے دوڑے تھی جو کہ اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا تھا یہ تو پہلے ہی کمزور تھی دوسری ان لگوں نے تو شدد کی وجہ سے تب پورا جسم درد کر رہا تھا پاؤں اٹھنے سے انکار تھے مگو وہ پھٹ بھی آندہ دون بھاگ رہے تھے وہ چاروں ہانے کے پیچھے بھاگ رہے تھے ان چاروں کو اپنے شکاکی پہ کٹ ہی تھے دوسری طرف ہانے کو عزت کی دوسری طرف ہی جنونی ہوئے دوڑے تھے وہ پل میں ہی وہ ہانے کے قریب پہنچنے والے تھے ہانے اگر دل ہوف سے کام پر آتا آنے وہ بلے وقت کا سوچتے وہ اللہ سے اپنے پیچھے تمام گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بندت کی فریاد بھی تیز اپاس میں چاری تھی وہ روتے روتے چیز چیز کا اللہ کو پکار رہی تھی آدھی رات کا وقت تھا اور اللہ تو اس وقت کہتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے بکشش مانگے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں سچے دل سے مانگی گئی ہوئی دعا کبھی رات نہیں کی جاتی چاہے انسان کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو اس نے اس وقت اللہ کو یاد کیا تھا اور لینے سن لی اللہ بہت ہی مہربان ہے اپنے گناہ گار بندوں کو لیوی جس کی رحمت اس کے در سے بھاگے ہوئے بندے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو کبھی کوئی عبادت نہ کی ہو اس کو بھی اللہ کہتا ہے کہ آؤ بھاگے ہوئے بندے لوٹا میں تیرے سارے گناہ ماف کر دوں گا سامنے سے تیز افتار میں آتے ہوئی ہوئی گاڑی سے ہانے ٹکرائی تھی اور شدی زہمیں ہوتے ہوئے دور گردی بھی ہوش ہوا سے بیگانہ ہو گئے تھے یہ تین گاڑیاں تھیں جو حالی روڈ کی وجہ سے اتنی رات کو فلسپیر سے آ لی تھی شاید کافی جلدی میں تھے یہ لوگ روڈ کے مور سے اچانت سامنے آنے کی وجہ سے ڈرائیور کو بریک لگانے میں ٹائم لگا پھر بھی اس نے بڑا وقت سٹریڈنگ سائٹ پر گھمائے دیا تھا جس کے وجہ سے کچھ بچت ہو گئے تھے ڈرائیور کافی مہر تھا گاڑی چلانے میں اور شارپ مائن بھی جس طرح کے سیچویشن کو پھل میں سمجھتا وہ اپنا کام کر گیا تھا پہلی گاڑی کے رکھتے ہی دوسری گاڑی دونوں گاڑیوں کے بریک بھی ساتھی چرچ رہے تھے دور تک دل دھلا دینے والے ٹائم لگوں کی آواز سنسان سرپ پر سنائی دی پھوٹے سے سیکنڈ کے دیر کیے بغیر گاری سے گارز کو دیتے اور اردگر پھیل گئے تھے ڈرائیور کیا ہوا ہے سر کوئی لڑکی ہے گار سے ٹکرائی ہے شاید کسی سے ڈر کے باغ رہی تھی کچھ لوگ اس کے پیچھے ہے ڈرائیور نے دور تک جیزہ لے کے اپنے مالک کو ساری انفارمیشن دی جہاں کچھ باتے پر اسے چار پانچ آدمی قریب آتے ہوئے نظر آئے سان شاہ بھی پائے نکلے تھے اس کے وقت تک وہ چاروں گھنے بھی کڑی پا چکے تھے سامنے اتنے ساری گارز کو اصل لیس دیکھ کر تھوڑے گھبرا آ گئے تھے مگر پھر بھی اتنی خوبصورت لڑکی کے حال سے جانے کا سوچتے ہوئے آگے بڑھنے لگے یہ لڑکی پاگل ہے گار سے باغ نکلی ہے اسے ہمارے حوالے کر دو گارز پال میں ان پر گن تانی تھی جس سے وہ خوفتدہ ہوتے ہوئے فوراں بولے تھے مگر وہ لوگ ان کے کسی بار پر توجہ دیے بغیر اپنے مالک کے حکم کے انتظار میں تھے وہ احسان شاہ کے کار تھے انہیں ضرورتی نہیں تھی کچھ سمجھانے کی سادہ معاملہ سمجھتے ہوئے اب ان ظالموں کی سزا کی انتظار میں تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کا سائن کسی بھی مسلم پر ظلم معاف نہیں کرتا لڑکی کا پاگنان دوسرا یہ لوگ شکل تھے کسی گینگ کے افراد لگ رہے تھے ایک سانچان لڑکی کو سیدھا کہہ جس کے سر سے ہون بیٹھ رہا تھا وہ آندے مو پڑی ہوئی تھی وہ جلد اجلد اسے ہسپتہ لے کر جانا چاہتے تھے جب ان کے سر پر آسمان ٹوٹا تھا آنکھوں کے گرد زمین آسمان گھومنے لگے تھے دل اتنی تیزی سے درکھا تھا جیسے باہر آ جاتے پورا وجود زردلوں کی ذات میں تھا ہنی ان کے صرف ہونٹ ہی لے تھے